صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بَيْنَ الرَجُلِي وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِي تَرْكُ السَّلَا ایک شخص ہے اور ایک گناہ ہے شرک شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک مطلب ہے جو جیسے کہ بروہ کر کے ان لوگ کو اللہ کے جیسے بڑا بنا دیتے تو وہ شرک کرتے ٹھیک ہے تو بات یہاں کیا ہے معلوم آپ کو ایک شخص میں اور شرک اور کفر اللہ کا انکار اللہ کی کمانڈز کا انکار کفر ایک شخص میں سنو اور شرک اور کفر میں ایک چیز ہے درمیان میں نماز آپ ہو آپ کو شرک اور کفر میں جانا ہے جانا ہے نہیں جانا ہے اب درمیان میں کیا ہے درمیان میں نماز نماز اگر نماز چھوڑ دیئے آپ شرک اور کفر میں پڑھنے سے روکنے والی چیز نہیں رہی اللہ اگر آپ شرک اور کفر میں پڑھ سکتے ہیں تو بچوں آپ لوگ نماز کا خیال ہوگیں گے نہیں کریں گے کیوں نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ کیوں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی وزن کی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اور نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں سواب ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو گناہ سے ہم رکھتے ہیں اللہ کے دیوان کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے